اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق نمبر تیس سن لیجئے مدینہ منورہ کے عذاب کے سلسلے میں یہ سبق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں جو شخص اس مقام پر جا کر نماز پڑھے گا اور ذکر عبادت میں مشغول ہوگا اس کے لیے جنت میں جانا بالقل آسان ہو جائے گا مسلم شریف کے اندر یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اور وہاں پر عام طور سے جگہ مشکل سے ملتی ہے بھیڑ کافی ہوتی ہے اس لیے نماز سے ایک آتھ گھنٹہ پہلے پہنچنے کی کوشش کیجئے اور اکثر علماء کے نزدیک زمین کا یہ ٹکڑا قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا ریاض الجنہ کے سات ستون ہیں مسجد نبی کا وہ قدیم حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واقع ہے وہی ریاض الجنہ کا حصہ ہے اور اس حصے میں سات ستون ہیں اور ہر ایک ستون پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے اور مسجد نبی میں یہ سات ستون بالقل نمائع ہیں اور یہ سات ستون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں اور ہر ایک پر نام بھی لکھا ہوا ہے تفصیل سن لیجئے نمبر ایک استوانہ حنانہ استوانہ حنانہ وہ ستون ہے حتیٰ اس پر لکھا بھی ہوا ہے استوانہ حنانہ یہ وہ ستون ہے کہ جو خجور کے تنے کا تھا مسجد نبی میں منبر بننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ اور وعظ نصیحت فرمایا کرتے تھے اور جب منبر بن گیا اور ستون کو چھوڑ کر منبر پر جلوہ افروض ہو کر خطبہ دینے لگے تو یہ ستون باقعدہ آواز کے ساتھ زور زور سے رونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے مبارک سے لگا لیا تو اس کا رونہ بن ہو گیا ترمیزی شریف میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے خجور کا تنہ تو وہاں مدفون ہیں لیکن اب وہاں اچھا ستون بنا دیا گیا ہے اس ستون کے پاس بھی یعنی اس سات ستون کا کوئی دیکھئے اس کا احتمال کیجئے کہ سات ساتوں ستون کی تاریخیں ہیں میں روزانہ ایک ایک ستون انشاءاللہ بیان کرتا جاؤں گا در دو دو ستون بیان کرتا جاؤں گا یہ تیسوا سبق ہے اب آج جو ہے میرے دل میں یہ بات ہے کہ بھئی حج ہو گیا بہت مسلمان مرد و عورتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے قبروں میں جا چکے ہیں اس لئے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے بھی مسلمان مرد و عورتیں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ایمان کے حالت میں ان کو پڑھ کر آپ یہ صالح ثواب کر دیجئے زیادہ سے زیادہ آپ کو دو منٹ چی منٹ لگیں گے لیکن قبروں میں انہیں بہت خوشی ہوگی خاص طور سے ہرمین شریفین میں جو حجاج آئے ہیں مکہ مقرمہ میں جو حاجی ہیں مدینہ منورہ میں جو حاجی ہیں وہ اگر پڑھ کر بخشیں گے تو بتائیو ان کو کتنے خوشی ہوگی کتنا یعنی کتنا بھاری ثواب پہنچے گا اللہ تعالیٰ سے آج دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بنن فرمائے کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب فرمائے ان کے ہڈے ہڈے کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی اب اگر خدا نہ خواستہ کچھ گناہوں کے وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ ان کا عذاب دور فرما دے یہ تحجت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے سورس کو عرود عطا فرمائے اور جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لئے کہا ہو یا دعاؤں کے لئے خطوط میں لکھاؤ یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں مائے بہنیں ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں اللہ ان کا پورا پورا حصہ عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جو آواز سنیں اللہ تعالیٰ اس کے بھی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے اور رسلہ حلال کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ پشادہ فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين